اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش حامدید میں ہوں آپ کی ہوسٹک رہی آسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یامانیبا کے قلم سے تحریر کردہ نوبل اہلے دل کے اپیسوڈ نمبر 59 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانے بریہ فجر پڑھ کر پھر سے سو چکی تھی پوری رات ہور وقتن فوقتن جاگتی رہتی تھی شاہے سنبھالتا تھا مگر بریہ کو بھی اٹنا ہی پڑتا تھا اس کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے شاہے نے جاگ چکی ہور کو خود سنبھال لیا ننی سی گڑیا کو سینے سے لگائے وہ بار بار پیار کر رہا تھا وہ کلکاریاں مارتی بار بار ننے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ چھوڑی تھی ایم سواری میری زندگی وہ پھر سے وہی سرگوشی کر رہا تھا نین سے جاگتی بریہ نے اس کی جملے پر مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا ہور کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے وہ بار بار چوم رہا تھا وہ باپ کے بالوں میں ہاتھ پسائے جانے کیا کیا بول رہی تھی اور شاہے یوں توجہ سے سن رہا تھا جسے کچھ رہ گیا تو نقصان ہوگا بریہ یک تک ان دونوں کو دیکھ رہی تھی شاہے کی بیٹی کے لئے محبت اور محبت بھی لا زوال تھی اسے یہ منظر بہت پرکشش لگتا تھا وہ دیوانہ تھا اپنی بیٹی کا اسے جب اٹھاتا تھا بے تہاشا چومتا تھا انہا اسے سن کر تھکتا تھا نہ پیار دے کر دیدے نے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو شاہے ہور کو سینے سے لگاتا اس طرف دیکھنے لگا ہور جا گئی ہے دیدے نے سوال کرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو ان کی آواز پر ہور آواز کی جانب گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتی میں چلنے لگی جی ہاں کافی دیر سے جاگی ہوئی ہے کہ تو اس کے اندر ٹائمنگ سیٹ ہے صبح آنہ ہوتے ہی آنکھیں کھول دیتی ہے شاہے نے اس چھوٹی گلابی گھڑیا کو خود میں بھیج کر محبت سے چھومتے ہوئے ہس کر کہا یہ سارا دن اپنی نین پوری کر لیتی ہے نا اور بڑی ہو کر نماز بھی تو پڑے گی ٹھیک ہے پتہ ابھی تو یہ تیرے پاس ہے پھر نیچے آتے بھی لیتے آنا دیتی نے محبت سے اسے دیکھا جو ہور کو سینے سے لگائے اس کی چھوٹے سے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا نہیں آپ لیٹ ہیں یہ اب آپ کی آواز سن چکی ہے اب میرے پاس مزہ نہیں آئے گا اس کو شاہے نے مسکرا کر ٹانگیں مارتی ہور کو دیکھا وہ اپنے اوقاتے کار سے خوب بہ خوبی واقع تھی اسے پتا تھا اس وقت نیچے جا کر اسے سب کی گودوں میں کھیلنا تھا شاہے نے اسے ہاتھ بڑھا کر دیدے کو دے دیا وہ پرچوش سے دیدے کو دیکھتی ہاتھ پیٹ چلانے لگی یہ نوویل آپ کی تاب نکری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں ہاں اسے دیکھ کے بنا میری اور بی بی کی صبح بھی تو نہیں ہوتی اب اور باقے سب بھی اس کے اٹھنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں دیدے نے ہز کر اسے بازوں میں سنبھالا اور اس کا فیڈر وغیرہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی شاہے گہرا سانس پھر کر بریہ کے قریب بیڈ گراؤن سے سر ٹکاتا نمدہ راز ہوا بریہ اپنین سے جا کر خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی رات بھی وہ ہر بار ہور کے لیے جاگتی بریہ کے ساتھ وہ بھی جاگتا تھا اور ہور کو سنبھال کر بہلاتا اسے دودھ بنانے کا کہتا تھا وہ ان مردوں میں سے تھا جو گھر میں ہوں تو اولاد کی ذمہ داری برابر بانٹ لیتے ہیں وہ پہلے اسے سوچ رہ نہیں چاہتی تھی مگر اب اسے جاننے لگی تھی تو اس کے اچھائیاں سامنے آ رہی تھی تم کس بات کے لیے ہور سے سوری کرتے ہو بریہ نے اچانک اسے سوال کیا حالکہ اب وہ جانتی تھی وہ اپنے فیصلے پر بیٹی سے شرمندہ ہے اس نے بریہ کی حالت بگڑنے پر ڈاکٹر سے ہور کو چھوڑ کر بریہ کی زندگی بچانے کا کہا تھا اور یہ سب صرف صدمی کی کیفیت میں کہا گیا تھا مگر وہ آج تک بیٹی سے شرمندہ تھا ہم کیا مطلب شاہی اس کے سوال پر چون کرنا سمجھی سب سے دیکھنے لگا تم ہور کو ہر وقت سوالی کیوں کہتیا وہ اپنا سوال دہرانے لگی شاہی اس کے طرف روح کرتا اسے دیکھنے لگا وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے تک رہی تھی شاہی کی آنکھوں میں شرارت ناشنے لگی کیونکہ میں نے اس کے لئے نادان ماں کا انتخاب کیا اسے کیسے بتاؤں تمہاری حرکتیں دیکھنا وہ بڑی ہو کر تم سے زیادہ مچور ہوگی وہ مسکراہت دبا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا بات ہی بتل گیا بریہ کا چاہمو اتر گیا تم ہور کو کبھی مت بتانا کہ میں اسے دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی وہ مجھ سے نفرت کرے گی بریہ کی آنکھیں اپنی نائنصافی پر نم ہو گئی تھی بیٹی کا لمز پا کر اسے احساس ہوا تھا وہ کتنی بڑی نعمت سے انکار کرتی رہی تھی اسے یہ احساس اب جلاتا تھا کہ اس نے اپنی ننی گوڑیا کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ اسے کیسے کر سکتی تھی ہور کو خبر ہوئی تو وہ اپنی ماں کو کیسے سمجھے گی شاید وہ بھی بریہ کی طرح ساری عمر یہ دکھ سینے سے لگائے رکھے گی بریہ اب اپنی ست سے ڈرنے لگی تھی اب خبرہ رہی تھی چھپنا چھاتی تھی چھپے کیسے اس نے پورے گھر کے سامنے ہور کے وجود سے انکار کیا تھا وہ آس پھری نظروں سے شاہے کو دیکھ رہی تھی اس نے بے ساختہ بریہ کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا بریہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اپنے بولے سب ظالم الفاظ اور حرکات پر افسردہ ہو رہی تھی میں ایسا کچھ کیوں بتاؤں گا بریہ تمہارے حالات اور میری سختی نے تمہیں وہ سب کہنے پر مجبور کیا تھا میں اپنی غلطی مانتا ہوں غلط میں تھا تم نہیں اس کے ساری نادانیوں کو اپنی غلطیوں میں ڈال کر اس کے بکھرے بال سمانے لگا بریہ کی آنکھیں نم ہونے لگی وہ اب جانتی تھی وہ کہاں کہاں غلط تھی وہ اپنے حالات سے خوفزدہ ہو کر شاہے کو تنگ کرتی رہی تھی وہ غصہ ہوتا تھا سختی کرتا تھا مگر نرمی بھی بہت بررتا تھا وہ اعتبار کرتا اگر وہ کچھ بتاتی اعتبار تو بریہ نہیں کر پائی تھی وہ بہت سے معاملات میں بریہ کے غلطیاں نظرانداز بھی کرتا رہا تھا وہ دونوں ہی غلط نہیں تھے شاید دونوں بے قصور تھے غلط تو ان کے حالات تھے جن میں وہ ملے تھے غلط تو مواقع تھے جو ان کے زندگیوں میں آتے تھے اور انہیں بکھلا کر رکھ دیتے تھے میں اسے بتاؤں گا کہ تم نے کیسے مشکل حالات سے گزر کر اسے جنم دیا اسے تمہارے وہ الفاظ بتاؤں گا جب تم چاہتی تھی تمہیں چاہے کچھ نہ ملے بس تم اپنی بیٹی کے پاس رہو گی اسے اکیلہ نہیں چھوڑو گی وہ تم سے بہت محبت کرے گی بریہ تم نے تو اپنی سانسے اور وجود کی ساری طاقت تک اس پر لٹا دی دی تم بہت پیاری ماں ہو میں جانتا ہوں جتنی تم اس سے محبت ہوگی توجہ دوگی کوئی ماں نہیں دیتی ہوگی تو پھر کیوں ڈرتی ہو شاہے محبت سے ستھپکتے ہوئے تسلی دے رہا تھا اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کا کیا مقام ہے اس کی اہمیت اور قدر اسی کو جتا رہا تھا کیسا انسان تھا وہ آخر یونابل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں بریہ کی آنکھوں میں آسو خوشک ہو گئے تھے وہ سر اٹھا کر شاہے کا ٹھہرہ تکنے لگی وہ مسکرا کر اس کا بھیگا ٹھہرہ اپنے لمز سے سرک کر گیا تم اسے سواری مت کیا کرو تمہارا کوئی قصور نہیں تم نے کوئی غلطی نہیں کی بریہ نے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر نرمی سے دلاسا دیا شاہے اس کی معصوم سے تسلی پر بے ساختہ مسکرا دیا ہماری تلخیوں نے بہت غلطیاں کروا دی ہم سے میرا فیصلہ غلط نہیں تھا تمہاری زندگی جانے پر مجھے کوئی پستاوہ نہیں بچ پستاوہ یہ ہے کہ مجھے تب جذباتی نہیں ہونا چاہیا تھا میں نے تبہور کو بھلا دیا تھا اب اسے چھوتا ہوں تو یہ احساس تکلیف دیتا ہے اس سے کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا وہ میری جان ہے بہت عزیز ہے مجھے یقین کرو بہت عزیز ہے وہ مجھے وہ بریہ کو سینے سے لگا کر اس کے کندے پر گال ٹکایا اداسے سے بول رہا تھا پہلی دفعہ بلکل پہلی دفعہ شاہے نے اپنے احساسات اور پریشانی کسی سے شیئر کی تھی وہ بریہ کے سامنے کھل رہا تھا اس کا اپنی فیلنگز بتا کر اچھا محسوس کر رہا تھا اس کے نازک سے کندے پر سار ٹکا کر اس کی روح تک میں سکون اتر جاتا تھا اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں بریہ نے اسے خود سے دور کر کے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو وہ اسے مزید خود میں بھیجتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا وہ اپنے اداس تاثرات چھپا رہا تھا آنکھوں کی نمی چھپا رہا تھا وہ اپنی کمزوریوں پر آیاں کرنے سے ہچکٹا رہا تھا اس پریشانی میں کوئی بھی بکھلا سکتا تھا تمہیں اگر پشتاوا ہے تو وعدہ کرو پلیز ہور پر کبھی سختی مت کرنا اسے پیار دینا ہم لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں ہمارا پہلا ہیرو ہمارا باپ ہوتا ہے اور جب ہمارے ہیرو دل توڑ دینا تو ہم ساری زندگی کسی بھی مرد پر اعتبار کرنے اور اس کے محبت مانگنے سے ڈرتی ہیں بریہ کے لہجے میں حسرتیں چیک رہی تھی شاہے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اپنے لبوں سے اس کا رخصار چھونے لگا لمس میں نرمی اور ایک خاموش سہارا تھا بریہ نے جلدی آنکھیں موند کر سکون بھری سانس خارج کی اس کے زندگی کا پہلا ہیرو اسے توڑ گیا تھا مگر دوسرے ہیرو نے اس کے وجود کی کرچیوں کو سمیٹ لیا تھا شاہے نے اسے اپنی محبت سے مکمل کر دیا تھا کبھی سختی نہیں کروں گا اسے مان دوں گا کہ وہ مجھے اپنا دوست سمجھے تو میں کبھی مایوس نہیں کروں گا بریہ اپنا ماضی بھولا تو میری جان میں ہوں نا تمہارے پاس اس کی اداسی دور کرنے کی کوشش کرتا اسے اپنے حسار میں چھپا گیا اس کے الفاظ پر بھلا کوئی شک ہو سکتا تھا اب نہیں اب تو بالکل نہیں وہ یقین کر گئی بھائی چاہتے ہیں میں ان کے گھر رہنے جاؤں جاتے ہوئے ریکویسٹ کی تھی مجھے بریہ کوئی یاد آیا تو یکتم بولی شاہے مت بچا ہوا وہ سنجیتہ بے تاثر سے بیٹھی تھی تم جانا چاہتی ہو تو میں لے جاؤں گا وہاں کوئی مشکل ہو تو میرے پاس آ رہا نا شاہے نے اسے آفر دی اسے آسانی دی تاکہ وہ خود فیصلہ لے اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ لیتے ہوئے آئندہ وہ شاہے پر انحصار نہ کرے وہ اپنی مرضی سے سوچے مجھے نہیں جانا نم پھائے کہ کہنے پر مجھے فورس مت کرنا پلیز سب کھر والوں کے سامنے مت کہنا کہ انکار کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہو میں نے انہیں معاف کر دیا مگر اس کھر میں بہت عذیت اور زلط اٹھائیا میں نے مجھے وہاں نہیں جانا جا ہی نہیں سکتی بریہ بولتے بولتے آنکھیں بھگو گئے لہجہ کپ کپانے لگا تھا شاہے نے اس کے پلکوں پھٹہری نمی کو انگوٹھے سے ساف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا پاگل ہو تم بالکل فورس کیوں کروں گا تمہاری مرضی ہے جانے کا نہیں کہا صرف بتا رہا تھا تم جاؤ یا نہ جاؤ یہ تمہاری مرضی ہے تم اب ماں بن چکی ہو سمجھ دار ہو بریہ اب آئندہ فیصلہ خود لینا اور جو فیصلہ لو وہ بتا دیا کرو یوں صفائیہ مت دیا کرو صفائیہ دینا اور اپنے فیصلوں کے وضاحتے انسان کو کمزور ثابت کرتی ہے اور تم اب کمزور بالکل نہیں ہو وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا وہ اسے بدلنا چھاتا تھا مریہ جل ملاتی آنکھوں سے اسے دیکھتی سر ہلا گئی سہارہ شاہی جیسا ہو تو وہ صفائیہ کی عمر کمزور رہنے میں بھی پریشانی محسوس نہیں کرنے والی تھی چلو اب ناشتہ کرنے جاتے ہیں مجھے آج واپس پہ جانے تھوڑی دیر امہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھا تو وہ بھی سر ہلا کر اپنے بال سیٹ کر کے ڈھیلا سا جوڑا بناتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئے شاہی نے علماری سے اپنے کپڑے اٹھا کر چیک کرتے ہوئے بیک میں ڈالنا شروع کر دیئے مریہ موہات ہو کر نیچے چلی گئے شاہی نے علماری سے شرٹ اٹھا کر جھاڑی تو کچھ زمین پر گرا اس نے چونک کر نظر جھکائی تو سیاہ ڈائری بڑی ہوئی تھی اس نے جھک کر ڈائری اٹھائی روس کے اور آگ پلٹے تو جگہ جگہ صفات پر آنسوں اور الفاظ کے میٹے میٹے نشانات تھے شاہی نے کچھ سوٹ کر وہ ڈائری بھی اپنے بیک میں رکھی اور زب بند کر کے نیچے چلا گیا یہ نوبل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں دائم بکسری چکر لگانے لگا تھا ہانا کو نہ اس سے پارٹنرشپ میں دلسپی تھی نہ ہی اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں اس کے پریشانی میں وزنس کے ساتھ دائم بھی شامل ہو چکا تھا وہ خائب دماغ سے میٹنگ میں بیٹھی تھی وہاں جرار اپنے آفیس سے نکل کر سیدھا ہانا کے آفیس پہنچ گیا اس کے آفیس ٹائمنگ چھ بجے تک تھی اور ہانا رات گیا اکیلی آفیس میں بیٹھی رہ جاتی تھی وہ سوچ چکا تھا اب ہانا کے مدد کرنے کے بہانے اس کا بوجھ بانٹ لیا کرے گا میم کہاں ہیں ہانا کے آفیس پہنچتی اس کے سیکیٹری سے سوال کیا میٹنگ روم بند تھا سر میم کسی میٹنگ میں بیزی ہیں آپ کو آفیس کھول دوں یا میم کو آپ کے آنے کا بتاؤں اس لڑکی نے عدب سے سوال کیا جری کچھ سوچ کر رکھا ہاں جی آپ آفیس کھول دیں اور ان کو ڈیسٹرب نہیں کریں وہ آئیں گی تو بات کر لوں گا جری کی داد پر وہ لڑکی ساری لاتی آفیس کا لوگ کھولتی اس اندر کا راستہ دے کر خود چلی گئی وہ آفیس میں داخل ہوتا ٹیبل کے پاس جا کر رکھے ٹائی کی نوٹ ہیلی کرتے ہوئے کالر کا بٹن کھول کر خود کو ریلیکس کرتا سیٹ پر بیٹھ گئے کچھ تیریوں ہی آنکھوں کو سکون دینے کیلئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گئے آج کل اس کی ریوٹین ایسی عجیب سی ہو رہی تھی صبح صبح آفیس جاتا تھا وہاں سے واپس ہانا کے آفیس پھر رات کو وہ اپنے ساتھ لے جاتی تھی ورنہ ایسی رونی صورت بناتی تھی جیسے اس سے ظلم ہو رہے اس کے ساتھ جا کر دینر کرنے کے بعد سو جانے تک وہ اسے اپنے بیڈروم میں بھی لے جا کر بٹھا دی اس کے سینے پر سہر رکھے دنیا جہان کی باتیں کرتی رہتی تھی سو جانے تک وہ جرار کو جانے نہیں دیتی تھی اور اس کے سونے کے بعد وہ رکنے پر مائل نہیں ہوتا تھا یہ ناویل آپ کتاب نگرے یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں اسے سلا کر تھکا وہاں وہ گھر پہنچتا تھا اور صبح صبح اٹھ کر پھر سے وہی روٹین اب تو ایسا حال تھا کہ وہ جہاں سارٹیک آتا تھا سو جاتا تھا وہ ڈٹا ہوا تھا کہ انا کہ آپ اس کا ہول نہیں لے گا نہیں اب اس کے گھر رہے گا تو وہ بھی زدی بن سے اپنا وقت اس سے بھرپور لے لی دی تھی اب بھی تھکا ہوا تھا وہاں سارٹیک آئینین میں جا چکا تھا مبائل پر آتے کال پر اس کے آنکھ کھلے تو سرخ آنکوں کو رگڑتا مبائل کان سے لگا گیا گھر کی چابی لے کر کہاں گھوم رہے ہو نواب میں ابھی پہنچو تو گھر لوگ ہے اور تم غائب ہو شاہی کی جلی بنی آواز پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا غائب دماغے سے اپنی ساری پاکٹس کھنگالتا شاہی کی لانتان اور تنسیہ تقریر سنتا رہا چابی کہیں نہیں تھی پھر کچھ جاد آنے پر سر پر ہاتھ مار گیا یار وہ تو ندیم بھائی کے گھر دے کر گیا تھا مجھے آئیڈیا تھا کہ تنہیں آج واپس آنا میں تو لیٹ ہو جاتا ہوں بہت میرے انتظار مت کرنا کھانا کھالے نا چرار نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا یار تو میری بھلا سے صبح آنا چل کال رکھتا ہوں شاہی نے اپنی مقصود انداز میں جواب دے کر کال کارڈ دی چرار نے نفی میں سر ہلاتے وہ موبائل رکھا اپنے بال سیٹ کرتا ٹائم پاس کرنے کے لئے ٹیبل پر بڑی فائل دیکھنے لگا ایک فائل پر نظر پڑی تو رکھ گیا وہ دور باقی فائل کی اوپر اوپر پڑی تھی خاکی سے فائل تھی اور وہ جانتا تھا ایسی فائل بسنس ٹیٹا کی نہیں ہوتی وہ میڈیکل کی تھی وہ فائل اٹھا کر کھول گیا جونٹو فائل پڑتا گیا اس کے آنکھیں پھیل گئے جھٹکے سے کھڑا ہوتا وہ فائل وہیں چھوڑ کر باہر بھاگا میم کہاں میٹنگ ختم نہیں ہوئی وہ ہرہاں کی سیکیورٹری کے سر پر پہنچ کر بولا تو وہ اسے دیکھ کر تھٹا گئی سر آپ ابھی یہی ہے میم تو کافی دیر ہوئی میٹنگ روم سے نکلتے ہی چلی گئی تھی مجھے لگا کہ آپ بھی ساتھ ہوں گے وہ حیرت سے بولی تھی چرار تیز رفتاری سے باہر نکلا موبائل جیب میں ڈال کر ٹیکسی کرتا ہماد صاحب کے گھر کے طرف روانہ ہوا اس کا دل تیزے سے دھڑ دھڑ کرتا بے ترتیب ہو رہا تھا ٹیکسی میں بھی وہ بے چینسہ پہلو بدلتا رہا وہاں گیٹ کے سامنے اتر کر ٹیکسی والے کو پیسے پکڑایا زیادہ پیسے تھے اس نے واپس لینے کیسے انکار کرتے ہو اسے روانہ کیا اور اندر بھاگا چہرے پر جوش کی سرخی چھائی ہوئی تھی مگر اندر جا کر اسے دھچکہ لگا تھا ملازمہ نے بتایا کہ بارج یہاں گھر پر نہیں رکھی کچھ دیر پہلے جا چکی تھی مگر اندر روم میں میسیس ہماد کال پر اب سردہ سے دائم کو اپنا حال دے رہی تھی ہماد کچھ دیر پہلے آ کر دائم کے معاملے میں ان سے ناراض ہوتی رہی تھی میسیس ہماد اپنی بات پر قائم تھی کہ ہماد کو دائم کا سہارا لینا چاہیے اور یہ ہماد کے لیے ناممکن تھا باہر جرار نے کھڑے کھڑے ہانا کو کال ملالی ہانا پک اپ دی کال پلیز ہانا پک اپ پک اپ پیچینی سے بڑھ بڑھانے لگا ہانا کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی وہ الٹے قدموں واپس بھاگا اسے انتاظہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں ہو گیا ایسے موقع پر جب وہ پریشان ہو یا کھپرائی ہوئی ہو وہ اپنے ذاتی گھر میں ہی جاتی تھی چرار جب وہاں پہنچا تو شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی ہانا اس کی طبقوں کے این مطابق اپنے بیڈروم میں تاریکی کی بیٹ پر سمٹی ہوئی سے بیٹھی تھی ہانا کیا بات ہے یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو وہ لائٹ سوان کر کے اس کے پاس پہنچتا انرمی سے بولا وہ چونک کر اسے دیکھتی روحان سے صورت بنا گئی چرار نے آگے بڑھ کر شدت سے اسے اپنے حصار میں سمیٹ دیا چرار اب بابا بننے والے ہیں وہ اس کے سینے میں چہرہ چپائے مدم سی آواز میں بول رہی تھی وہ مسکرہ دیا فال میں وہ پہلے ہی یہ خبر دیکھ چکا تھا میری چران یہ تو خوشی کی بات ہے تمہیں اتنی پریشان کیوں ہانا وہ اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کے پیشانی پر لب رکھ کر پوچھنے لگا مجھے ڈر لگ رہے اگر اس پار بھی ویسا کچھ ہانا نے کہنا چاہ جب چرار تڑپ کر بے ساختا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر روک گیا یہ نویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں درو مت کچھ نہیں ہوگا میں تمہارا خیال رکھوں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا اس کا سر تھپ تھپا کر وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلیح دے رہا تھا میں بھی یہی چاہتی ہوں وہ پہلی دفعہ کے حادثے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی اسی خوف میں وہ اپنے گھر میں بھی نہیں رہ سکی تھی وہ اپنی ہی ماں سے ڈر رہی تھی اس بار وہ دائم کا مسئلہ لے کر اس کو فورس کر رہی تھی اور ہنہ انہیں بتا بھی نہیں پائی تھی کہ وہ پھر سے ماں بننے والی وہ پریشان تھی خبرہ رہی تھی جرار وجہ سے نواقف تھا مگر اس کو ہنہ پر بے تہاں ترس آ رہا تھا انشاءاللہ یہی ہوگا بس تم رسٹ کرو اور اپنا خیال بہت سارا خیال لگنا ہے وہ نرمی سے ہدایات دے رہا تھا ہنہ نے آہ بھری آفیس چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھ سکتی میں وہ اداسی سے بولی میں تمہارا آفیس سنبھال ہوں گا انفیکٹ میں چاہتا ہوں تو میں امہ کے پاس چھوڑا ہوں کچھ ماہ تو نومل موسم میں وہاں بھی گزار سکتی ہو جرار پروگرام بنا رہا تھا ہنہ نے متفق نظروں سے اسے دیکھا ٹھیک ہے میں گاؤں چلی جاؤں گی وہ امہ کے پاس جانے کا سوچ کر ہی پر سکون ہو گئی تھی جرار گہرہ سکون بھرا سانس بھر کر اس کو مسکراتے پر اسے خود میں بھیج گیا اس کا دل خوشی سے دھردھر کر رہا تھا مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس طفع خوشی کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل تھا اب بزنس کی ٹینشن چھوڑ دو ہنہ سب میں سنبھالوں گا تمہیں بس خوش رہنا ہے اور اپنا خیال رکھنے وہ یک تم اپنی زد سے پیچھے ہٹ گیا اپنی اولاد کے معاملے میں وہ فضول کی زد اور آنہ کو درمیان میں لاکر خوشیوں سے موں نہیں مور سکتا تھا اس نے سمجھ لیا جو بہتر تھا جو اتنا غلط بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا رہا آنہ خوشی سے اسے دیکھنے لگی اگر وہ بزنس سنبھال لیں تو آنہ کو پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی وہ بزنس بھی سیٹ کر لیتا اور دائم کو بھی یہی بہتر تھا اب سب بہتر ہو رہا تھا جیتا فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر آزر ہوں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے جازت دیتے ہیں شکریہ اللہ حافظ